اسلام علیکموہموہم آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے ہاو ٹوٹیک پھول پیج سکرین شوٹ اور ہاو کیا پھول پیج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے جس کی لینڈ جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور آپ لوگ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ہی سکرین شوٹ کے ساتھ آپ لوگ پھولی پیج کو کیپچر کر سکیں تو اس کے لئے ہم لوگ کیا یوز کریں گے اس کے لئے ہم ایک extension یوز کریں گے جس سے آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کی full page جو پچھر ہے اس کو آپ لوگ بنا سکتے ہیں یہ ایک پوری ویب سائٹ کا پیج تھا جس کو میں just one click کے ساتھ میں نے اس کو بنایا ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیسے extension کو انسٹال کرنا ہے اور کیسے ہم اس کو یوز کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے google chrome میں جانا ہے وہاں پر لکھنا ہے full page extension ایکسٹینشن لکھیں گے کہ ہمارے پاس کونٹ کی ایکسٹینشن اوپن ہوئے دے گی go full page تو اس پہ آپ نے click کرنا ہے right click کریں گے تو آپ کے پاس extension آجے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ بھی اچھی ہے اس کو کپ لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں زیادہ دے سکتے ہیں کہ اس میں ریویو کیسے ہیں اس کی سپورٹس کیسے ہیں اس سے related جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے ملتا ہے اور اس سے ملتا ہے کہ کون کونسی application یا مصدوہ extension ہے جو آپ ایسے کر سکتے ہیں جو میں use کرتی ہوں وہ go full page extension use کرتی ہیں یہ مجھے اچھی لگی ہے اس لئے میں آپ لوگ کو بھی recommend کر رہی ہوں تو اس میں آپ لوگ نے کہہ کرنا ہے کہ اس پہ جہاں پہ remove from chrome آ رہا ہے تو اس پہ جب آپ لوگ first time install کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ add to chrome آئے گا آپ نے add to chrome کرنا ہے تو جب add to chrome کریں گے تو خود بخود ہی یہ within 1 and 2 minute یہ add ہو جائے کی آپ کے google extension میں اور آپ لوگ check کر سکتے ہیں کہ google extension میں جب add ہو جائے کی تو آپ لوگ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو show ہو جائے کی go full page extension جب بھی آپ نے اس پیج کی full page top to bottom جو ہے اس کا screenshot لینا ہے تو آپ لوگ نے simply کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک website ہے اس کے مطلب i think 12 to 13 sections are different تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا full page کا ایک بنجے screenshot ہم لوگ کیا کریں گے extension پہ جائیں گے go to full page پہ click کریں گے تو یہ جب اس پہ click کریں گے تو ہم نے کسی اور tab پہ نہیں جانا کچھ اور click نہیں کرنا جائے ہم سے click کریں گے اس کو کسی اور tab پہ جائیں گے تو یہ جو plan working اس کے start ہے وہ امن بہی پہ stop ہو جائے گی تو آپ نے اس کو پر رکھونے دینا ہے پہ جب وہ complete ہو جائے گا automatically وہ نئے tab پہ open ہو گیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ screenshot بن گیا اب آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ screen shot کے ساتھ میرے یہاں پہ video کیونکہ اس کے اوپر capture ہو رہی تھی تو وہ بھی ساتھ میں بن بن نہیں ہوتی گی پہ smoothly وہی آپ کا page capture کرے گا جو آپ capture کرنا چاہ رہے ہیں بہت easy step تھا جس آپ لوگوں نے کیا کیا تھا Chrome extension پہ گئے تھے extension install کی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جب اپنی tab کو refresh کریں گے تو یہاں پہ extension آجائے گی آپ کے پاس اور simply اپنی اس پہ click کرنا ہے اور جب click کر دیں گے تب کسی اور tab پہ یہاں کوئی اور click نہیں کرنا تو آپ کا full page یہ سکرین شوٹ ہے وہ بن جائے گا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے میرے ویڈیو بھی آپ تک مہن سکے اپنی فیڈبیک ایجکمنٹ بوکس میں ضرور دائیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ